اسلام علیکم ڈی آس پیرنس محضرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ لوگ کو ویڈ کرنا پڑا جو ہے وہ میرے اس لیکچر کے لیے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جناب میر شویق صاحب کا جنہوں نے جو ہے وہ اس ایکٹیوٹی کو جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے ارینج کروایا دن اس کے بعد جو ہے وہ میں بڑا گریٹفل ہوں سارا جو ہے وہ عابد خوکر صاحب کا میہ غلام قادر صاحب کا کے جنہوں نے جو ہے وہ سی ایس ایس گلیکسی کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ کچھ سرویسز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں سی ایس 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 پیرنس کی جو ہے وہ ہلپ کرنے کے لیے میہ شپیک صاحب ہو یا عابد خوکر صاحب ہو یا جو ہے وہ میہ غلام قادر صاحب ہو اپنے 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 پر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ سٹوئنٹس کو ایک ایسا جو ہے وہ اسپائرنس کو سپیسیفیکلی سی ایس ایس کے اسپائرنس کو جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اسپائرنس اپنے آپ کو بہتر کر سکیں سی ایس ایس کے لیے اور ان کا جو ڈریم ہے سی ایس ایس سی ویل سرونٹس بننے کا تو وہ جو وہ کمپلیٹ ہو سکے تو اینی ہو بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہماری مارکیٹ کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں ہمارے ہاں کمیشنز کے بھی پرابلم ہے ہمارے ہاں اسپائرنس کے ساتھ بھی پرابلم ہے اور اس کے بعد جب ہم لوگ ریزلٹ دیکھتے ہیں سی ایس ایس کا جو آپ کو ہر دفعے بتایا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے یا کچھ ٹیچرز کی طرف سے یا جو ہے وہ جو ہمارے ہاں کچھ کمیونیٹیز جو ہے وہ سوشل گروپس بنے وہ ان کی طرف سے ایشو جو ہے وہ یہاں پہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں بعض وقت ہمیں مسکنسپشنز بھی کریٹ کی جاتی ہیں مسکنسپشنی سوالے سے کہ جو ہے وہ یہ اب بتایا جاتا ہے کہ جی سی ایس ایس کے اندر کچھ سکورنٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سم ٹائم جو ہے وہ کچھ سبجیکٹس کے اندر بڑے اچھے جو ہے وہ سکور کر سکتے ہیں اور کچھ میں جو وہ نہیں کر پاتے تو ڈیر ایس پیرنس میں فرنکلی سپیکنگ آپ لوگ کے ساتھ ایشو جو ہے وہ میرا جو ایکسپیرنس ہے پچھے سال کا سی ایس ایس کو پڑھانے کا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر میں آپ لوگ کو بدو بیرا جو اپنا ایکسپیرنس رہا ہے سی ایس ایس کی تیاری کیا تو اس میں بہت سارے ایسی فیکٹرز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہم جو اپنی سیلف اسیسمنٹ ہے ہماری جو اپنی سیلف اکاونٹیبیلیٹی ہے اس کو ہم جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائر پہ لے جاتے ہیں پہلے ہم دوسرے کمیشن کو جو ہے وہ ریسپونسیبل کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم سمٹائم جو ہے وہ teachers کو جو ہے ریسپونسیبل کہہ دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا ہم اس پوزیشن پہ ہیں ہم جو ہے وہ سی ایس ایس کا جو ایکزیمین ہا رہے ہیں جو اس کی اپروچ ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو اپنے وہ سٹاف دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو میرے جو point of concern ہے وہ again وہی سے start ہوتے ہیں کہ جو students ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی تیاری کے حوالے سے اپنے جو ہے وہ اپنی تیاری کے حوالے سے تھوڑی سی modalities کو change کرنا پڑے گا so that وہ CSS کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے adjust کر سکے اس کی simple سی example میں اس طرح دیتا ہوں آئیر کا بھی result آئے 2017 کا تو بہت ساری rumors ہیں آپ CSS forum پہ چلے تھے آپ جو ہے وہ جب بھی کسی academy میں بڑی big names میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی students جو ہے وہ آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آئیر کا result آج even کہ آج میں نے کوئی پانچ calls جو ہے وہ ریسیب کی اس حوالے سے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ CSS میں آئیر کا جو result ہے اس کو مار پڑی ہے 2017 کے result کے اندر تو dear aspirants issue جو میرے نزدیک یا میں نے جن چیزوں کو start out کیا ہے اس result کے بعد 2017 کے CSS کے result کے بعد جو ہے وہ چیزیں discuss کرنا اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لئے کچھ guidelines provide کرنا کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ان سے نکالنا تاکہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو identify کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنا جو civil services کا dream ہے اس کو جو ہے وہ آپ لوگ پورا کر سکیں تو یہ سارا یہ مقصد تھا اس کے لئے میں again grateful ہوں جناب جو ہے وہ میا شفیق صاحب کا جو even Australia میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہاں سے وہ آپ لوگوں کے لئے اپنی efforts کر رہے ہیں کہ اس طرح کے activities volunteerly بغیر کسی جو ہے وہ commercial interests کے وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو اس طرح کی activities اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ provide کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ان سے ان سے اپنی جو ہے وہ خامیوں کو فتم کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے dream کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں تو میں میں ان کا مشکور ہوں پھر جو ہے وہ میں اپنی team جو ہماری team ہے css galaxy کی جو 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 ہے وہ عابد خوکر صاحب میں وہ لگے ہوئے ہیں students کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں identify کر کے ان کو ٹھیک کرنے میں اور again جو ہے وہ میا بولام قادر صاحب ہیں وہ اپنی طرف سے effort کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے جو وہ آگے بڑھا جائے تو اس حوالے سے پہلے جو international relations کی حوالے سے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ میں آئی آر کے اندر expertise رکھتا ہوں میرا background international relations کے اندر ہے اور recently جو ہے وہ 2018 کی attempt کے لیے جو ہے وہ آج سے تین چار مہینے پہلے میری international relations کی جو نورز تھے یا آپ اس کو book case رکھتے ہیں paper one کے لیے اس کو جو ہے وہ kips publishes نے جو ہے publish کی ہے just because of that کہ students کو ایک بہت بڑی problem کا سامنے international relations کے اندر کہ international relations کی کو آج تک ہماری market کے اندر وہ book نہیں ہے یا اس طرح کی جو ہے quality wise جو ہے وہ ہمارے پاس notes نہیں ہیں یا even کہ میں کہتا ہوں کہ teachers اس انڈ پہ جو ہے ہمیں وہ نہیں کروا رہے ہیں کہ ہم paper یا examiner یا fpsc کی جو ہمارے demands ہیں ان کو جو ہے ہم پورا کر کے جو ہے وہ کیا کر سکیں تو اس حوالے سے آج جی کی یہ مل بیٹھنے کا مقصد جو ہے یہی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بیس پچیس منٹ جو ہے وہ ٹائن سے نکال کے میہ شفیق صاحب کے کہنے کے اوپر ان کے جو ہے وہ آپ میں کہوں گے کہ ان کے آڈرز کے اوپر آمد خوکر صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے مجھے فورس کیا انہوں نے بلکہ مجھے جو ہے وہ کنونس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ سٹوڈنس کو اس چیز کو جو ہے ڈینٹی فائی کے تو میں بھی سمجھتا تھا تو ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس پہ ہم جو ہے ان چیزوں کو اڈینٹی فائی کر سکیں اور جو ہے وہ کہیولی ایمن کے میں جو ہے وہ سی ایسا فورم کے اوپر یا جو میری ویسی نیٹی کے اندر لوگ ہیں ان کو تو میں ان چیزوں سے جو ہے وہ ڈی پیسیج آف ٹائم میں جو ہے وہ ان کو بتاتا رہتا ہوں لیکن ابھی کیونکہ ایک ڈالیمہ ہے انٹرنیشن ریلیشنز کے حوالے سے پوری ایک فیلڈ کے اندر کہ بہت سر لوگ جو ہے وہ آئی ایر کو چھوڑ کے دوسرے سبجیکس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھے بغیر کہ وہ سٹوڈیٹ جو ہے انہوں نے بہت سارا ٹائم اس پہ انویسٹ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھے بغیر کہ آئی ایر جو ہے ان کو کہاں کہاں کن کن سبجیکس کے اندر جو ہے وہ ہلپ آؤٹ کر رہا ہے تو اس حوالے سے میں نے جو انیلیسز کیا ہے یا میں نے جو ریزلٹس نکالے ہیں پچھلی ساری جو ریزلٹ کے بعد انٹرنیشن ریلیشنز کے حوالے سے میں ابھی بات کروں گا اس حوالے سے میں نے اگر میں پرسنٹیج وائز جو ہے وہ اگر میں اس کو کٹیگرائز کر پا ہوں یا کلاسیفائی کر جو ہے وہ کر پا ہوں تو میرے نظرے جو سب سے زیادہ جو ریسپونسیبیلیٹی آتی ہے پچھلے دوہزار سترہ کے ریزلٹ کے اندر جو ہے وہ نمبر نہ آنے کی اچھے نمبر نہ حاصل کرنے کی سی ایس ایس پائرنس کی طرف سے وہ سب سے زیادہ بڑا پرابلم جو ہے وہ آن اویلیبلیٹی آف انٹرنیشن ریلیشنز بک جو ہے ہماری مارکیٹ کے اندر آئی ایر کی جو ہے وہ کوئی ایسی بک نہیں تھی جو ہمارے اس لیبس کو ہمارے اگزیکٹلی ہمارے جو اس لیبس ہے انٹرنیشن ریلیشنز کا اس اس کو جو ہے وہ کور کر سکے اور اس سے ہوا کیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو جو ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں سپسیفیکلی آج کل اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انجینئرز جو ہے وہ اسی اس اس کی طرف جا رہے ہیں اور انجینئرز کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے میڈیکل کے لوگ ہیں ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو ہومینیڈیرین جو وہ سائنسز کے لوگ نظر آتے ہیں نیکسل سائنسز کے بہت سارے جو ہے وہ لوگ ہیں وہ اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشل سائنسز کے لوگ وہ سارے لوگ جب ایک ایسے سبجکٹ کو جو ہے وہ آب کر لیتے ہیں آخر بغیر جو ہے وہ یہ لیکھے کہ کیا اقضاء جو ہے وہ اور اس کے بیجے میں یہ بھی مجموعی بھی ہے کہ اس کے Deus کے علاوہ ہمارے پاس کو اپشن نہیں ہیں جو گروپنگ کر دی گئی ہے دوہزار سولہ کے آوزار سولہ کے پاس انجین رہتا کہ ہم اللہ انٹرنیشن stumble اگر ہم اکنومکس پہ جاتے ہیں ہم اگر پولیٹیکل سائنس پہ جاتے ہیں اگر ہم جو آرین اینڈ کورٹس پہ جاتے ہیں تو وہ اس کی وجہے ان ساری ڈائیورس بیک گرونڈ کے لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کافی کمپیٹیوی جو ہے وہ بہتر اور ایزی نظر آتا ہوتا ہے تو اس میں جب اس طرح کے لوگ جا رہے ہیں جن میں میڈیکل کے لوگ ہیں جن میں بیک گرونڈ کے لوگ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ سوشل سائنسز کے لوگ ہیں نیچل سائنسز کو لوگ ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے واپشن نہیں ہیں اور وہ آئی ایر کو آپٹ کر لیتے ہیں اور جب آئی ایر کو آپٹ کر لیتے ہیں تو جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر ہمارے انٹرنیشنل آتھرز کی بوکس آبیلیبل ہیں جن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت اکیڈمیز اگر ریکمینٹ کرتی ہیں اگر کچھ تیچرز ریکمینٹ کرتے ہیں تو ان میں جو ہے جہ بھی جان بیلیس کی بوک کی بات کی جاتی ہے اگر وہ آئی اگر میں یہ ساری بوکس آپ کو بتانا شروع کر دوں تو جب اس طرح کے لوگ ان بوکس کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے وہ ہاں جا کے وہ سلیبس جو ہمارے سیسز کا سلیبس اس کی نیڈز کو کارٹر نہیں کر رہا وہ جو بکس ہیں اس کی ریزنز ہی ہیں اب ایک بندہ میڈیکل بیکٹرون کا بندہ ہے اور اس نے آئی آر رکھ لیا آئی آر رکھنے کے بعد جب وہ مارکٹ میں گیا اس نے جان بیلیس کی بک پرچیز کر لی اور ساتھ میں دو تین اور بکس پرچیز کر لی کیونکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دو سو نمبر کور کرنے تھے ان بکس سے کیونکہ ابھی تک مارکٹ کے اندر جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل آرثر کی ایسی بک نہیں ہے جو آپ کے پورے جو دو سو نمبر اور ایسی آئی آر کا ان کو ان لوگوں کو جو ہے وہ کور کر رہا ہو تو ایک میل لیزن یہ تھی وہ جو وہ لوگ جب وہ گئے انہوں نے جا کے بکس پرچیز کی بکس پرچیز کرنے کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے ریڈنگ کرنا سٹارٹ کیا یا جب انہوں نے سٹڈی کرنا سٹارٹ کیا تو ان کو وہ ریلیونٹ چیز وہ اس میں سے وہ کنسپچولائزیشن نہیں کر سکے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ کی یا جو ہے وہ وہ لوگ جب اکیڈمیز میں گئے تو اکیڈمیز کے اندر ایک ایک بہت بڑا پروبلم جو ہے بہت بڑا فلا جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ سلیکٹیو سٹڈی کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ اگر آپ انڈویجیل ٹیچرز کی بھی بات کریں تو وید آل ڈیو ریگارڈ میرے جو کولیگز ہیں میرے جو مطلب باقی لوگ پڑھانے والے ہیں تو ایکشلی ہوا یہ ہے کہ دوہزہ سولہ کے بعد اس لیول کا سٹف مجھے نہیں ملتا مارکیٹ کے اندر کہ جو ہے وہ � سٹیوڈنٹس کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں یا ٹیچرز جو ہے وہ اس لیول پہ سٹیوڈنٹس کو وہ چیزیں جو ہے وہ کروا رہے ہیں تاکہ وہ سی ایس ایس میں جیس طرح کا بھی پیپر ہے ایکزیم کے اندر سٹیوڈنٹس کو جو ہے وہ اٹیمٹ کر سکیں اور اچھے نمبر جو ہے وہ لے سکیں تو پہلی ریزن میری نزدیک وہ یہ تھی کہ آنús ویلیبیلٹی آف جو ہے وہ آن ویری سٹینڈرائزد بک آن ویری جو ہے وہ کمپریہنسیو بک جو آپ کے جو ہے وہ سلی بس کو کور کرتی ہے انٹرنیشنل لیشنز کے پیپر ون اور پیپر ٹو کو ایدر جو ہے وہ آپ لوکل بکس کی بات کریں جو ہمارے پاکسانی جو ہے وہ کچھ پبلیشرز ہیں جو پبلش کی ہوئی ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل آتھرز کی بات کریں یا انڈین آتھرز آتھرز کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ٹاپکس کو جو ہے وہ کور کرنا ہوتا ہے پڑکاس چندر کی بات کی جاتی ہے بیو گوچ کی بات کی جاتی ہے وی این خنہ کی بات کی جاتی ہے وی کے ملوطر کی بات کی جاتی ہے وہ تو یہ جو ہے کے انیق چتر جی کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی چل آ چین چاپٹرز کو کور کرتی ہیں انٹھائر سلیپ اس کو کور نہیں کر رہے ہیں اب ایک بندہ جس نے ساری جو ہے وہ اپنے 22 years life کے اندر medical جو ہے وہ اپنے last لگری ہیں میڈیکل میں کی ہو یا انجین الگ میں کی ہو یا جو ہے وہ کسی اور اس طرح کی فیلم میں کی ہو ہے آئی 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 آئر کا اس کا بیکگرنہ ہو اگر وہ جائے گا اور وہ جو ہے وہ آئی آئی آئر کو جو ہے وہ آٹ کرے گا تو اس کے لئے ڈیفینیٹی پرابلم ہے کہ اس کے پاس ایک کمپریہنسف بوک نہیں ہے جو آپ کے تمام کرنیٹس کو کور کر رہی ہے اور جو انڈرنیشنل آٹھرز میں جن بوکز بات کر رہا ہوں تو ان میں جو ایک پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں لکھی گئی وہ لکھی گئی ہیں جنرل ریڈرز کے لیے جو یا پھر انہوں نے اپنے کلچر کے مطابق ان بکس جو جو پروڈیوز کیا وہ سی ایس ایس کے لیے نہیں لکھی گئی تو انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹیشن آف تھیریز تو دیا ہوتا ہے لیکن جو تھیری جو ایک تھیری ہے اس کی بیسک جو اس کے اندر جو اس کے بیسک ایزمشن ہوتی ہے اگر میں ریالیزم کی بات کروں یا نیو ریالیزم نیو لیبرالیزم یا ایون کے آلٹرنیٹیو تھیریز کی بات کروں تو انہوں نے امپلیمنٹیشن تو دی ہوئی ہے ان تھیریز کو اسکرین کرنے کے حوالے سے شاید ہمیں ہم ہمارے ایک عام ریڈر کے لیے ایک ایسے ریڈر کے لیے جس کا بیکڈرون نہیں ہے انٹرنیشنل لیشن کے اندر اور وہ سیل سٹڈی کرنا تو اس کے لیے بڑا پروبلمیٹک ہو جاتا ہے اس سبجیکٹ تو اس تھیری کو جو ہے وہ ڈائیجیسٹ کرنا تو سب سے پہلا فلا تو وہ آویلیبیلٹی جو ہے وہ بک کی اس کا نہ ہونا اگر ہم لوکل آتھرز کی بات کریں تو میں سوریٹو سے پاکستان کے اندر کمرشلائزیشن ہو چکی ہے سی ایسے ریڈ کے اندر اتنا زیادہ کمرشلائزیشن ہو چکی ہے کہ وہ بکس جو پروڈیوز کرتے ہیں وہ وہ اس طرح کی نہیں ہے جو ایک بڑی مشہور بک ہے جو بہت زیادہ چلی مارکیٹ کے اندر دوہزار سولہ کے بعد سے بہت زیادہ بک رہی ہے ہر بڑی کے پاس وہ بک ہے لیکن میں اگر آیا کے پرسپیکٹیو سے اس بک کی بات کروں تو لیٹلی سپیکنگ کہ اگر میں اس بک کو آج پڑھنے سٹارٹ کروں تو مجھے نہیں سمجھ آتا اس کے اندر وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تو ایک آم ریڈر جس نے پڑھا ہی نہیں ہوا تو وہ کیا اس بک میں سے جو ہے وہ بک میں سے کیسے وہ ڈیجیسٹ کر پائے گا انٹرنیشن ریلیشنز کو یا اس کی تھیریز کو یا اس کی باقی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے باقی ٹاپکس ہیں تو سب سے پہلی پروبلم جس کی وجہ سے اب مجھے جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ جب ہمارے اس دبا جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا نو ہزار تین سو بارہ لوگوں نے غالبا جو ہے وہ وہ سی ایس ایس کے پیپر جو ہے وہ اٹیمٹ کیے تھے پیپر میں وہ اپیور ہوئے تھے اس میں سے اگر اسٹیمیٹ لگایا جائے اور ریشو نکالی جو تو میرے خیال میں سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا آئی ایر تھا اور وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ تقریبا ساڑے چھے ہزار یا سات ہزار لوگ بنتے ہیں سات ہزار لوگ جب آئی ایر کے ساتھ جائیں گے ان کے پاس پڑھنے کے لیے ریلیونٹ میٹیریل نہیں ہوگا وہ سات ہزار لوگ جو ہے وہ اکیڈمیز یا اچھے ٹیچر کے پاس بھی نہیں گئے اگر کسی اکیڈمی کے پاس گئے ہیں تو وہاں پہ اس اکیڈمی نے ان کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ شاید چیزیں نہیں کروئے جس طریقے سے اب ایف پی ایس سی کے ایگزیمینر کی جو ہے اپروچ ہو چکی ہوئے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو کرٹیکلی دیکھیں اور چیزوں کو جو ہے انیلیٹیکلی جو آپ کرنے کے کوشش کریں تو وہ سات سے ساڑھے سات ہزار لوگوں میں سے میرے خیال میں میکسیمم جو لوگ ہیں جو اس طرح جو تیاری کر کے گئے ہیں وہ کتنے ہوں گے میکسیمم جو ہے جنہوں نے اچھے ٹیچر سے پڑھا ہوگا یا جن کے پاس جو ہے وہ ریلی ویڈ میڈیا کچھ ریسرچ کر کے جان بیلس کی بک سے انہوں نے جو ہے وہ تھیریز نکالی انہوں نے جو ہے وہ سورینسن کی بک میں سے کچھ ٹاپک کیے انہوں نے جو ہے وہ کھکلے کی بک سے کچھ ٹاپک کیے گولسٹین کی بک سے کچھ ٹاپک کیے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اتنی ریسرچ کر کے جو ہے وہ سی ایس ایس کے اندر جاتے ہیں ہمارے ہاں تو ہے یہ کہ ہم جو ہے وہ تین مہینے نکالتے ہیں سی ایس ایس کے لیے اور تین مہینے کے بعد ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ ریزلٹ بہت بڑا بڑا آگیا ہے اور ان تین مہینوں کے ادھر ہم ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بارہ سو سبجیکٹس پڑھنے ہیں ہم نے بارہ سو نمبر کے جو ہے وہ سبجیکٹس کرنے تو how is it possible کہ جو ہے وہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ سکورز کو جو ہے مینٹین کر سک سکے ہیں اور سات ہزار کا سات ہزار سوڈٹ جو ہے وہ اچھے نمبر جو ہے وہ لے سکے تو یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے ہمارے اس فیلڈ کے اندر سی ایس ایس کا جو آ آ آ سی ایس ایس کا جو فیلڈ ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو میرے نزدیک سب سے بڑی ریزن بنا ہے اس طرح کے سی ایس ایس دوہزار سولہ کے اندر جو ہے وہ ریزلٹ آئی ایر کا ریزلٹ خراب آنے کی جو مین ریزن ہے میں نے نزدیک وہ یہ ایک کسی ایک ای ایسی سٹینڈر بوک کا نہ ہونا ہے اور جو ہے وہ جس کے وجہ سے لوگ اچھے نمبر نہیں سکور کر سکے پھر وہ سات ہزار لوگ سارے سب کی منٹیلٹی ایک جیسی نہیں ہوتی سارے لوگ تیچرز کے پاس نہیں جاتے سارے لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں جو ہے وہ بوک سکو کرتے تو وہ بھی ایک ریزن جو ہے وہ رہا ہے جو ہے وہ لوگ سکورنگ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک چیز تیہ کر دوں فرنکلی سپیکنگ دو ہزار سولہ کے بعد جو ہے وہ سی ایس ایس کے اندر سکورنگ � ختم ہو چکا ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے میری یہ ریسرچ ہے میں اس بات کے اوپر یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آئی آر کے پیپر میں ریلیونٹ لکھ کے آئیں گے ریلیونٹ ٹیکنیک کے ساتھ لکھ کے آئیں گے ریلیونٹ میتھڈالوجی کے ساتھ لکھ کے آئیں گے تو اگزیمینر آپ کو نمبر دے گا آپسن سبجیکٹ کے اندر نمبر لینا جو ہے وہ آپ کا کام ہے اگر آپ لکھ کے آتے ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے سوال کو ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے بہت سار لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایف پی ایسی کا ایزائمینر جوہا اس نے آٹ آف سی بس جوہا وہ سوال دے دی ہیں دوہزار سترہ کے پیپر کے اندر میں کہتا ہوں کہ ایک سوال ایسا ہے پیپر ٹو کے اندر جو اس نے سیسٹم تھنکنگ اپرووچ انٹروڈیوز کروای ہے اگرچہ ہمارے فرسٹ پیپر آئی آئی ایر کا اس کے اندر سسٹم تھیری دیا گیا ہے سسٹم میتھڈالوجی دیا گیا ہے لیکن اس نے سسٹم تھنکنگ تھیری کو ڈال دیا جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ اگزیمینر کا فارٹ ضرور آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ سسٹم میتھڈالوجی کے ساتھ جو ہے وہ گلوبلیزیشن کے جو ہے وہ پرسپیکٹیو کے اندر لکھنا چاہے اگر آپ نے اس لیول کے اوپر سٹڈی کی ہوئے تو پھر بھی اس کو آپ اٹیم کر سکتے ہیں چلیں اگر آپ اٹیم ایک سوال یا ایک ٹاپک ایسا جو ہے وہ دے دیتا ہے اگزیمینر جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو پھر اس کا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ سوال کرنے ساتھ کے ساتھ آؤٹ اف سلیبس ہیں ساتھ میں صرف چار سوال تو آپ کر سکتے ہیں اگر میں دوہزر سترہ کے فرسٹ پیپر کی بات کہنوں تو فرسٹ پیپر میں پہلا سوال اس نے تھیری سے پوچھا ہوا ہے دوسرا سوال تھیری سے پوچھا ہوا ہے بلیو می جو پوزٹیویزم ہے وہ آئی ایر کی تھیریز ہیں آرٹینیٹویز آف آئی ایر کے حوالے سے اس نے سوال کیا جو ہماری کنسکٹویزم ہے پوست موڈرنیزم ہے ہماری جو تھیری ہے فیمنیزم کی ان کے حوالے سے سوال پوچھا ہوا ہے اب یہ تو آپ یا تو آپ لوگ کے پاس میں دوہزار سوالہ سے یہ سوال سوال موجود ہے کہ جو ہے وہ پوسٹیویزم اور پوسٹیویزم جو ہے وہ آپ کے انٹرینیشنل ریلیشنز کے اس لیبرز کا حصہ ہے لیکن اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کے اندر تھیریز کو آپ نے کیسے جو ہے وہ سوال کا انسر کیسے کرنا ہے وہ پھر آپ کو ایکسپرٹ بننا کوئی ایسا ٹیچر جس نے جو ہے وہ خود ان کو جو ہے وہ دیکھا ہوا یا ان کے ان تھیریز کے حوالے سے اس کی ریسرچ ہو وہ پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ گائیڈ کر سکت ہے پہلی بات تو یہاں پہ ہو گئی کہ ہمارے ہاں بھوک نہیں تھی ڈا مین ایشو ڈا مین پروبلم کہ ہمارے ہاں اگر 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 اور بھی چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سی ایس ایس کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کو میری جو سٹیٹیجی ہے سٹوڈنس کو کروانے کی یا میں جو سٹوڈنس کو رکمنٹ کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ون بھوک سٹڈی کرنا چاہیے میں یہ مانتا ہوں ایک ایسی بھوک جس میں آپ کا سارا سلیبس کور ہو رہا ہے اس سبجیکٹ کا اس کو آپ لیں اس میں سے سب سے پہلے ان جو ہے وہ ان ٹاپکس کو ان کونٹینس کو جو آپ کے سی ایس ایس کے سلیبس کے اندر دیئے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے کریں آپ تو جب آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں گے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اپشن ہوتی ہے کہ آپ کسی اور بھوک کو کریں کسی انٹرنیشنل آتھر کے بھوک کو آپ سامنے جو ہے وہ لائیں اس میں سے چیزوں کو گھنسل کرنے یا پھر آپ کسی اچھے ٹیچر سے اس کو � آپ اپنے آپ کو سیف زون میں جو ہے وہ کنسیڈر کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہمارے بس بھوک نہیں تھی جس کی وجہ سے تمام لوگوں کی ان اچھی جو انٹرنیشنل آتھر کی بھوکس ہیں ان تک ایکسیس نہیں ہو سکی اگر کسی کی ہوئی تو اس کو جو ہے وہ پانچ پانچ کتابیں خریدنا پڑتی تھی کیونکہ جو ہے وہ ایک کتاب میں آپ کو ایک کے دو چپٹرز ملتے ہیں جو آپ کے سی ایس ایس کے سلیبس کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں دوسری ج بات ہے اس میں جو ہے وہ آگین میں سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ آہ 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 بلیم کرتا ہوں اس سوالے سے جو ہمارے سی ایس ایس کیا وہ جو آہ دو ہزا سترہ کے اندر سات ہزار آئی 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 کے لوگ تھے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ میں یہ ایسٹیمیس لگا رہا ہوں میری جو ہے وہ کلکولیشنز ہیں ایسٹیمیشنز ہیں کہ ایسے جو ہے وہ ہوا ہے تو اس میں جو آہ چھے سے سات ہزار لوگ جنہوں نے آئی آئی آئٹ کیا ان کے اپن اینڈ پہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ سلیکٹیو سٹڈی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں کر لیں اور کچھ چیزیں نہ کی اگین جب ان کے پاس بک نہیں ہوگی ان کو جو بک ملے گی اس بک میں سے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں نکالنی ہے دو تین جو ہے وہ چیکٹر نکالنے اور انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ ریلائے کرنے یا ہمارے ہاں جو تیسرا بڑا فیکٹر ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ 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 ٹیچرز کا جو ڈلیمہ ہے ٹیچرز بھی پریفر ہمارے پریفر کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو کچھ چیزیں کر کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیکیج دے دیا ہے جایا اس کے اندر سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مینیموم ٹائم کے اندر جو ہے وہ میکسیمم ان کو جو ہے وہ بینیفیٹھ سٹ دینے کی کوشش کیا ہے جو کہ بہت بڑا پروبلم ہے مجھے میسج جو ہے وہ رسیو ہو رہا ہے کہ شاید میرا جو ہے وہ ویڈیو فریم ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو جو آجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ کسی آنڈ پہ جو ہے وہ اس کو تاکہ آجسٹ کیا جا سکتا ہے آئی ٹھیک اب جو ہے وہ ٹھیک ہے میرے جو ہے وہ سیل کا جو ہے اس کا جو کیمرہ تھا آئی ٹھیک پرابلم جو ہے اگین پہلا ایشو کہ آپ کے پاس بکس نہیں تھیں انٹرینیشن ریلیشنز کی جو ہے ہر بندے نے ان تمام بکس کو کنسٹ نہیں کیا دوسرا ایشو جو ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس کا ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ سلیکٹیو سٹڈی کو پریفر کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو جو ہے وہ انٹائر سلیبس کروایا جو ہے وہ ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں تو ٹیچرز بھی جو ہے وہ ان کو ٹیچرز بھی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھے پیکس کے اندر آپ کو جو ہے وہ بہت سارے فیزیلٹیز دے رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اس کو جوائن کر لیں تو آپ کے کافی زیادہ مسئلے حال ہوتے ہیں لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس پھر بچارہ جو ہے وہ اسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں یا اسپائرنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو اگر ہم کسی ٹیچر کے پاس جا کے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آیا ایکزیمینر ایف بی ایسی کے ایکزیمینر کی نیڈز کو کاٹر کر رہی ہیں یا وہ جو ہے ان کی نیڈز کو جو ہے وہ کاٹر نہیں کر رہے ہیں ان کی نیڈز کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے تو وہ سٹوڈنٹس کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈیورس بیک گروڈ سے گین آتے ہیں میڈیکل والے بندے کو نہیں پتا انٹرنیشن لیسنز کی تھیوری ریالیزم کیا کہتی ہے نیوریالیزم کیا کہتی ہے انجینر والے کو نہیں پتا کنسٹرکٹویزم یا پوسٹ مورڈرنیزم کیا ہے یا جو وہ ڈیٹرینز کس کو کہا جاتا ہے یا بیلے سپار جو ہے وہ اس کے اندر کون کونسی چیزوں کو جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ دوسرا ایشو ہے تیسرا ایشو جو ہے وہ ہمارے ہاں پچھلے دوہزار جو سولہ کے بعد سے جب یہ ٹینڈ ایگزامینر نے سکیم چینج کی ہے اس کے پاس سے ہمارے ہاں جو مارکیٹ میں لوکل بکس پروڈیوس کی گئی ہیں میں اگین آپ لوگوں کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ اس سٹینڈر پہ نہیں ہے کہ ایک ایسی بک جو بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر بکی ہے اور وہ آج بھی ایویلیبل ہے اس کے نئے ایڈیشنز آ رہے ہیں میں حیران اور پریشان ہو تو اگر وہ بک میں سامنے رکھوں اور اس کو میں پڑھوں تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو کس اینگل سے اس بک کے اندر دسکس کیا گیا ہے تو ایک مسئلہ جو تھا ہمارا یہ تھا کہ انٹرنیشنل آرثر کی بکس ہمیں جو ہے وہ اس میں ہمیں سارا میٹیریل نہیں مل رہا اس میں جو ہے وہ ہمیں اگر ہم اس میں سے کنسلڈ کرتے ہیں تو ہمارے لئے پرابلوم ہے ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے پھر ہم سیلیکٹیوز ریڈی بھی کرنا چاہتے ہیں پھر لوکل بکس اگر ہم کوئی ایسی لیتے ہیں کوئی ایسی لوکل بک لیتے ہیں جس کے اندر سارا سلیبرز جو ہے وہ کونٹینٹس کے اندر تو سارا سلیبرز ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو یہ پرابلوم ہے تیسرا جو ہے وہ جس میں لوکل جو ہے وہ لوکل بکس کے حوالے سے جو پرابلوم ہے اس کا مین پرابلوم تھا کہ اس میں ریلیونٹ میٹیریل نہیں ڈالا گیا ریلیونٹ میٹیریل جو ہے وہ ریلیونٹ طریقے سے لکھا نہیں گیا ریلیونٹ انفارمیشنز نہیں ہے اس کے اندر اور ایف پی ایسی کے ایگزیمینر کو جو ہے وہ ایف پی ایسی کے ایگزیمینر کی نیڈز کو وہ پورا نہیں کر رہا تو یہ تین میجر ریزنز ہیں اس کے بعد چوتھی ریزن اگین جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلیکٹی سٹیڈی جب آپ لوگ کرتے ہیں سات ہزار لوگ سارے آئی آئر کے سلیبس کو نہیں بڑھتے اس میں سے جو ہے میکسیمم جو ہے وہ کتنے لوگ جائیں گے سو لوگ جائیں گے جو ہے وہ تیچرز کو یا اچھے تیچرز کے پاس یا اچھی جو ہے وہ بکس تک یا اچھی لائیبریج تک ان کی ایکسیس ہوگی اگر جو ہے وہ سات ہزار میں سے ہم چلے سو نہیں میں ہم کو جو ہے وہ پانچ سو ہزار کر لیتا ہوں اگر ہزار لوگ جائیں گے اور سارے سلیبس کریں گے جو ہے وہ سارے سلیبس تک پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ بک نہیں ہے ٹیچرز پھر اس طریقے سے آپ لوگ کو نہیں کرواتے پھر جو ہے وہ آپ لوگ خود جو ہے وہ ٹائم آپ لوگ کے پاس کم ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ سیلیکٹیف سٹڈی کرنی ہے ہم نے کچھ چپٹرز پڑھنے ہم نے کچھ چھوڑ دینے تو پھر جو ہے وہ ریزرٹ اس طرح کہ آنے ہیں اس میں ہم اگر ہنڈڈ پرسنٹ ریزرپونسیبلیٹی فکس کر دیں کہ جی یہ ایف پی ایسی کے کمیشن کا کمال ہے کہ وہ ہر دوہ اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوئے کہ اس سبجیکٹ کو اس نے اچھے نمبر دینے اور اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ اس نے اچھے نمبر نہیں دینے تو دین پرابلم جو ہے وہ ہم اپنے بسیکلی ہم جو ہے وہ ریزرپونسیبلیٹی شیفٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کے اوپر ریزرپونسیبلیٹی جو ہے وہ سیلف اکونٹیبلیٹی جو ہے وہ نہیں کرتے ہم جو ہے وہ اگزیمینر کو جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ریزرپونسیبل قرار دے لیں ہمارے اوورال یہ سوسائٹی کا ڈیلمہ ہے بسیکلی پاکستان کے اندر کہ ہم اپنی جو ہے وہ ریزرپونسیبلیٹی دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شیفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر تیسری چیز جو پانچمی چیز ہے پانچ ریزن جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا جو پانچمی میجر ریزن وہ ہے ایف پی ایسی والی وہ ایف پی ایسی کا قصور اتنا ہے کہ ایف پی ایسی کا جو اگزیمینر ہے انٹرنیشن ریلیشنز کا وہ آپ کو جو ہے ایف پی ایسی کا اگزیمینر آپ لوگوں کو کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ضرور جو ہے وہ دے دیتا ہے کہ جو ہے وہ آؤٹ اف سلیبس کو اس نے جو ہے وہ ایک یا دو سوال دے دی ہے یا جو مین پرابلم آئی ایر کے دوہزر سترہ کے پیپر کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اگزیمینر نے پیپر ٹو کے سوالوں کو پیپر ون کے اندر ڈال دیا ہے اور پیپر ون کے سوالوں کو اس نے کہیں کہیں جو ہے وہ پیپر ٹو کے اندر جسٹ کرنے کی کوشش کی ہے دین اس نے زیادہ جو میجورٹی کام کیا ہے ایک بڑا ایشو وہ یہ کہ اس نے جو ہے وہ آپ کے نیشنل ایشوز کو انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ آپ آئی ایر کے سوڈنٹ سے اس کے اوپر جو ہے وہ ویو جو ہے وہ لینے کی کوشش کی ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ اگزیمینر کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی ہے ایف پی ایس اے کی اگزیمینر کی طرف سے جو ہے وہ دو سوالوں کے اندر حصہ ہوا ہے کہ اس نے جیسے اب دیکھیں انرجی کرائسس اس نے پوچھا ہوئے پیپر ٹو کے اندر دوزہ سترہ ہے تو انرجی کرائسس کا جو ہے وہ نہیں بنتا جو ہے وہ اس کے اندر پیپر ٹو کے اندر کے اگزیمینر آئی ایر کے پاکستان فیئرز کے اندر پوچھ سکتا ہے وہ وہ کرنٹ فیئرز کے اندر پوچھ سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل ریشنز کے اندر سی پیک کے حوالے سے سوال کیا جائے پاکستان اور چینہ کی فارنڈ پالیسی کے حوالے سے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں جی پاکستان کا انرجی کرائسس اور اس کو سی پیک کے اندر جو اس کے پروجیکٹس ہیں سی پیک کے حوالے سے آپ کا انرجی کرائسس کیسے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ پچھلی دفعہ اس نے جیسے ابھی ایک اور اس نے کام کیا جو آپ کا پیپر ون ہے پیپر ون کے اندر اس نے کھیٹلونیا والا سوال دے دیا کہ نیشن سٹیٹ سسٹم کو جو ہے وہ کیسے بریکسٹ اور کھیٹلونیا کا جو سپین کے اندر مسئلہ چل رہا ہے اس سے کیسے جو ہے ان کو تھریٹ کا سامنا ہے تو بیسیکلی اس میں یہ پرابلم ضرور ہے کیسے ایشو جو بھی یہ جو ریفرینڈم ہے کھیٹلونیا کے دو اکتوبر دوزار سترہ کو ہوئے اور اس نے سوال اس سال فیب میں پوچھ لیا ہوا ہے اگرچہ اس لکھ یہ پلان ہو چکا تھا ریفرینڈم جو ہے تو لاسٹ یہ پلان ہو چکا تھا کہ ریفرینڈم ہونا ہے کیٹلونیا کے اندر تو لیکن اس طرح کے سوالوں پہ جو ہے وہ پھر ایف پی ایسی کا قصور ضرور ہے ایف پی ایسی کے ایگزیمینر کا قصور ضرور ہے کہ وہ چیزوں کو جنرلائز یا تو پھر ایف پی ایسی کو چاہیے وہ جو ہے وہ سلیبس نہ دیں پیپر ون کا پیپر ٹو کا وہ کہہ کہ یہ سارا سلیبس ہے اس میں سے میں نے سو نمبر کا جو ہے وہ دو سو نمبر کا پیپر پوچھنا ہے پیپر ون کچھ ہو سکتا ہے پیپر ٹو کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو یا تو یہ نہیں کرنا چاہیے یا پھر اگر وہ سلیبس دے رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو اگر اتنا ہی زیادہ پرابلم ہے کہ وہ کرنٹ افیرز کے ایشیوز دینا چاہتا ہے آپ لوگوں سے ان پر بیو پوچھنا چاہتا ہے تو ہمارا جو پیپر ٹو کا پیپر ٹو کا جو ففٹی پرسنٹ سلیبس ہے وہ کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ ہے تو آپ وہاں پہ کرنٹ افیرز پر ان کو جو ہے وہ دے دیں یا اگر یہاں پہ آپ اپلائی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں نیشن سٹیٹ سسٹم کے اندر تو ایسی چیزیں جو ہو چکی ہوئی ہیں جو ہمارے سلیبس کے اندر یا ہمارے جو پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے اسپائرنٹس ہیں ان کی ان تک ایکسیس ہونی چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل جو ہے وہ جرنلز کو یا انٹرنیشنل جو ہے وہ فارن پالیسی میکزین ہو نیشنل انٹرسٹ ہو وشنگن پوسٹ ہو یا نیو جرک ٹائمز ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو جن کی ان تک ایکسیس ہے یا ان کو جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں میں اگین کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں سلیکٹیو سٹڈی ہمیں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دیر چھوٹے سی لبے کے لیے ہماری سارے معاملات جو ہے وہ سارے مسائل ہمارے جو ہے وہ حال ہو جانے چاہیے تو یہ ایک ایشو تھا کہ ایف پی ایسی اگر میں ان کی پرسنٹیج نکالوں تو ایک جو میرے خیال میں ففٹی پرسنٹ ریزلٹ خراب آنے میں آئی ایر کے وہ ففٹی پرسنٹ آسپائرنٹس کا جو ہے وہ قصور ہے پچاس پرسنٹ آسپائرنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکوپٹ نہیں کرتے وہ سلیکٹیو سٹڈی کی طرف جاتے ہیں وہ ٹیچرز کو مجبور کر رہے ہیں تو سلیکٹیو سٹڈی کرویں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکسٹینسیو سٹڈی نہیں کرتے اگر ایک بک پڑھ لی تو اس کے بعد دوسری بک کی طرف ان کو جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم تین مہینے میں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں پھر ان کا الڈی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد جو ہے وہ آسپائرنٹس ٹیسٹ نہیں دیتے پراپر جو ٹیسٹ ہونے چاہیے جو پاس پیپرز آ چکے ہوئے ان حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنی ایکسپریشن یا اپنی جو ہے وہ ریڈے جو پریزنٹیشن ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ چیک کرویں ٹیچرز کو تو میں ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیچرز کو ریسپونسٹیبل جو ہے وہ کرتا ہوں اس سینیریو کے اندر اس کے بعد جو ہے میں جو میٹیریل کی آن اویلی بلیٹی ہے وہ بھی اسپائرنٹس کا قصور ہے اسپائرنٹس چاہیں تو ان ساری بکس میں سے وہ چیپٹرز لے سکتے ہیں آئی آر کے سب سے پہلا کام سی ایس ایس کی پروپریشن کے اندر ہوتے ہی یہی ہے کہ آپ کانٹینٹس کے مطابق جو ہے وہ جو آپ کا سبجیکٹ آپ رکھنے جا رہے ہیں تو ان کے مطابق آپ جو ہے اپنا آہ آہ میٹیریل اکٹھا کریں چاہے وہ آپ کو ٹیچر دیتا ہے یا آپ جو ہے وہ بکس میں سے جو ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں تو یہ بھی میرے خیال میں ریسپونسٹیبلیٹی جو ہے وہ سٹورنٹس کی اسپائرنٹس کی ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک بہت بہت ڈریم لے کے جا رہے ہیں انسی ایس ایس کا تو اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ ایفرٹس کرنی ہوتی ہے ہر اینگل سے تو یہ بکس کی انویلیبیلٹی اور انٹرنیشنل آتھرز کی بکس میں سے میٹیریل نکالنا تو آئی ٹھنک یہ بھی جو ہے وہ سٹورنٹس کی طرف جو ہے وہ یہ چیز جاتی ہے سٹورنٹس کو میں ہے اس پہ جو ہے وہ کسوروار جو ہے وہ سمجھتا ہو سیکنڈ چیز جو ترٹی پرسنٹ ہے وہ ٹیچرز ہیں ڈیفینیٹلی ٹیچرز کا ایٹیچوٹ جو ہے وہ جو سٹورنٹس ہیں اسپائرنٹس ہیں بڑا پروبلمیٹک ہے کہ کچھ ایسے ٹیچرز ان کا ایک سبجیکٹ کے اندر بیکگراؤنڈ ہی نہیں ہوتا وہ لوگ جو ہے وہ سبجیکٹ کو لے کے سٹورنٹس کو جو ہے وہ جس فادس ایک اپنے پرسنل انٹرس کے لیے جو ہے وہ سٹورنٹس کے ساتھ جو ہے وہ مزاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کے فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کو خراب کرنے کے پیچھے جو لگ جاتے ہیں جسٹ کہ ان کی جو ہے وہ کمرشلائزیشن کے حوالے سے ان کے جو انٹرس جو ہے وہ پورے ہوتے رہے اور وہ جو ہے وہ پیسہ یا جو ہے وہ کمرشل کارپوریٹ سیکٹر کی طرح جو ہے وہ ان کے پیسے جو ہے وہ کماتے رہے تو میرے خیال میں 30% teachers کا ہمارے ہاں بہت بڑا جو ہے وہ قصور ہے basically again جو ہے وہ ہماری social values جو ہے وہ شاید اس طریقے سے education system کے اندر problems کی وجہ سے یا social values اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں کہ ایسے teachers جن کا اس subject کے اندر background ہی نہیں ہوتا جیسے IR کے اندر جس کا background ہی اس کو نہیں پڑھانا ہے international relation وہ یا تو آپ نے سبجیکٹ پر فوکس کرے یا پھر جو ہے وہ اگر students کو آپ کرواتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کے اندر expertise develop کرنا ہوگی آپ students کو وہاں پہ پھر selective study نہ کروائیں آپ ان کو اس paper کے جو fpsc کا 2015 کے بعد کا trend ہے اس کے مطابق آپ ان کو جا تو پھر جو ہے وہ تیار کروائیں وہ والا ایک scenario ہو سکتا ہے تو میں 30% جو ہے وہ teachers بے اس کا responsible جو ہے وہ کہتا ہوں پھر اس کے اندر teachers کا مطلب اس کے اندر academies بھی آ جاتی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں دیکھیں میں I have been part of one of the big names in Lahore میں ان کا جو ہے وہ ان کے میں ہوں وہاں پہ بہت ساری problems ہیں میں ان problems کو address کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا student جو ہے وہ اگر میرے پاس کوئی پڑھ کے جاتا ہے تو اس کو میں اس angle سے تیار کروں کہ وہ paper میں بیٹھا ہو تو paper میں جس طرح کا بھی examiner جو ہے وہ سوال پوچھے تو اس کو وہ آنا چاہیے اس کا answer جو ہے تو اگر میں کسی بہت بڑی academy کے اندر بھی پڑھا رہا ہوں تو میرا وہاں پہ بھی جو ہے وہ میرا focus ہی ہے میرے student کو جو ہے وہ آئیئر کے paper کے اندر جو problem جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور جو 20% ہے وہ مطلب 50% جو ہے وہ students کا قصور ہے 30% teachers اور academies اور 20% جو ہے وہ پھر FPS سے یہاں پہ قصور ضرور آ جاتا ہے کہ یا تو اس کو جو ہے وہ syllabus کو جو ہے وہ دینا ہی نہیں چاہیے اگر syllabus دیتا ہے تو اس کے perspective اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ students سے جو ہے وہ آہ آہ سوال کرنے چاہیے کیونکہ جب آپ اگر ایک بھی سوال ایسا آجا ہے جو out of syllabus ہو تو student جب CSS کے exam میں بیٹھا ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ سات یا آٹھ دن کے اندر بارہ papers کو کرنا ہوتا ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ pressure ہوتا ہے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس pressure اس stress کے اندر ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر ایک یا دو سوال ایسے ہی آجائیں جو out of syllabus ہو یا جن کا syllabus ہے دور دور تک جو ہے وہ تعلق کی نا تو وہاں پہ پھر students بچارے جو ہے وہ آہ ان کا confidence یا ان کا trust جو ہے وہ shatter ہو جائے تھا اور باقی سوال کو بھی باقی paper کو بھی وہ اچھے طریقے سے attigment کرنے کی position میں جو ہے وہ نہیں ہوتے تو میرے نظریک یہ پانچ reasons ہیں اگر آپ ان پانچ reasons کو identify کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آہ ڈریس کرتے ہیں آہ تو آپ کو آپ کا result جو ہے وہ CSS کے اندر جو ہے وہ آہ آہ اچھا جو ہے وہ آہ سکتا ہوتا ہے آپ کو دوہزر پندرہ کے بعد FPSC کو blame نہیں کرنا چاہیے ہنڈر پرسینٹ ٹوئنٹی پرسینٹ آپ ضرور اس کو کر سکتے ہیں جب اس کہ جو ہے وہ ڈیوییشن کرتا ہے وہ سلیبس سے باقی جو ہے وہ آپ خود کو دیکھیں آج بیٹھیں اس میں دیکھیں آپ نے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ غلطی کی ہے کہاں کہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کو جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہو پھر آگے جو ہے وہ آپ کو بڑھنا چاہیے اب جو ایک پرابلم یہاں پہ ڈیویلپ ہو رہی ہے ہمارے ہاں ابھی جو ہے دوہزار اٹھارہ اور انیس کے اٹیمپس کے لئے سی ایس ایس کی دوہزار اٹھارہ اور انیس کی جو ہے وہ اٹیمپس کے لئے تو پرابلم یہ ہے کہ آئی آر کو لوگ سوچ کر کے دوسرے سبجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں میں ان سٹوڈنٹس کو کنونس نہیں کروں گا کہ وہ انٹرنیشنل لیشن جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا تو اس کے ساتھ جائیں لیکن میں ایک انالیسس ضرور کرتا ہوں کچھ ایسی چیزیں جو ان کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان فیکٹرز کو سامنے رکھیں تو آپ ان کے اوپر ون ون سیچویشن کے اندر ہوں گے مجھے کچھ کمنٹس آ رہے ہیں کہ کسی ارگمنڈڈ بوک کا بتائیں تو میں تھوڑی کچھ ایسی چیزیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ میں زیادہ ٹائم اگین آپ لوگوں کو نہیں لینا پانس دس پندرہ منٹ میں آپ لوگ اس سیشن کو میں شاید کمپلیٹ کر لوں گا میں آپ لوگ کو بوک بتاتا ہوں جو آپ کی نیٹس کو پورا کر سکتی ہے آئی آر کے اندر تو اس سے پہلے میں اس بات پہ آپ لوگ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں اس کے بعد اگر آپ لگتا ہے کہ انٹرنیشن ریلیشن آپ کر کے آپ جو ہے وہ ایگزیمینر کے ایف پی ایسی کے ایگزیمینر کا جو ہے وہ شکار بن جائیں گے تو وہ آپ کا پھر ڈسین ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ چار پانچ چیزیں تین چار چیزیں ہیں جو میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے سٹوڈنٹس کے اس اٹیمٹ کے اندر دوہزار سترہ کی اٹیمٹ کے اندر جو ہے وہ ون ٹوئنٹی و ون فارٹی مارکس ابھی بھی آئے ہیں میرے سٹوڈنٹس کے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میری میتھوڈالوجی ہے میرے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اس قابل بنا دیتا ہوں ایکوپ کر دیتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ آپ نے وہ ایکزیمینے جس اینگل سے بھی سوال مطلب میں یہ جو ایک سو بیس بتا رہا ہوں وہ میرے کچھ بلو ایوریج ایوریج سٹوڈنٹس ہیں ان کے ان حوالے سے جو ہے وہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں پچھلی دفعہ میرے سٹوڈنٹس کے نمبر جو ہے ون ففٹی پلس جو ہے وہ کچھ ایسے میرے سٹوڈنٹس تھے جو ہے وہ کیونکہ میرے بڑے لیمیٹر سٹوڈنٹس ہیں تو ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے 150 پلس تک جو ہے وہ بھی سکور جو ہے وہ انہیں کیا تھا آئی آئر کے اندر تو اس کے پیچھے کیا ریزن کیا سب سے پہلے آپ لوگوں کو آئی آئر اگر آپ لوگ رکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ٹیلیشنز کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو ہے وہ اسپوریر جو ہے وہ develop ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا ڈیلی لائف کے اندر آپ جب نیوز پیپر کو کرتے ہیں آپ یا اور جو ہے وہ کسی سبجیکٹ کی جاتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلی چیز انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے ایکسپوئیر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو آسانی سے جو پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ برین سوارمنگ نہیں ہو پاتی ہماری کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے questions کو جو ہے وہ attempt کر سکیں پہلی بات انٹرنیشن ریلیشنز کی وجہ سے آپ اگر ایک سبجیکٹ کو رکھتے ہیں آئی آر کے تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے جو ہے وہ all benefits جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں دوسری بات اگر آپ یہ دیکھیں میں سٹوڈنٹس کو guarantee دیتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ آپ کا 20 marks کے ایم سیکیوز پیپر ون کے اندر ہیں 20 marks کا ایم سیکیوز جو پیپر ٹو کے اندر ہے میرے سٹوڈنٹس کو میں یہ guarantee دیتا ہوں کہ آپ اگر میرا جو ہے وہ sessions اٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے 36 to 38 marks جو ہے وہ پکے پکے اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں آپ شورٹی کے ساتھ جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ آپ کے 36 to 38 marks آرام سے جو ہے ایم سیکیوز میں سے آپ اس کو جو ہے وہ حل وہاں سے نکال وہاں سے کر سکتے اگر آپ اپنے سلیبس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ آئیئر کے overlapping دیکھیں تو کیا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ current affairs کا جو ہنڈر پرسنٹ سلیبس ہے وہ international relation کا سلیبس ہے پیپر ٹو کا ہنڈر پرسنٹ سلیبس جو ہے وہ international current affairs کا وہ آپ کا آئیئر کا سلیبس ہے تو اگر آپ آئیئر میں اچھی effort کر لیتے ہیں تو current affairs کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس level کے effort شاید نہیں کرنی پڑتی اور current affairs کے issues کو لے کے ہاں وہاں پہ ایک چیز ضرور ہوتی کہ approach different ضرور ہوتی آئیئر کے پیپر کے اندر اور current affairs کے پیپر کے اندر کہ آپ نے جو ہے وہ sorry آپ نے اپنے approach کو جو ہے وہ different طریقے سے پیپر کو attempt کرنا ہے paper جو ہے current affairs کے پیپر میں اور جو ہے وہ آئیئر کے پیپر کے اندر اور اسی طرح اس کے جو ہے وہ 20% MCQs بھی وہاں سے آپ کے جو international lessons کے بہت سارے MCQs آپ کو جو ہے وہ مل جاتے تو وہاں پہ آپ کی جو effort ہے جو hard work ہے وہ آئیئر کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ help out جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر میں پاک affairs کے syllabus کو دیکھوں دوہزار سولہ کے بعد کا جو syllabus ہے تو آپ لوگوں کا کیا نہیں خیال 80% آپ کا syllabus جو ہے وہ آئیئر کا syllabus ہے ایک صرف ایک سوال جو ہے پاک affairs کا جو history سے آتا ہے وہ آپ لوگوں کی پاکستان affairs کی history سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے باقی جو 60 to 80% جو ہے وہ 60 to 80% وہ آپ کا current affairs کا syllabus اور current affairs کا syllabus کا مطلب ہے کہ وہ international relation کا جو ہے وہ جو ہے وہ syllabus وہ جو ہے وہ اس میں سے آپ کی وہاں پہ بھی effort پھر کام آ جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں ان چار سو نمبروں کو اگر سامنے رکھیں 400 marks css کے اندر اور اگر 200 number آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو باقی 200 number میں آپ کی 50% جو ہے وہ effort لگتی ہے اور وہ 50% effort میرے جن لوگوں کے آئیئر کے اندر 120 یا 125 marks آئے ہیں تو current affairs کے اندر ان کے اس جو ہے وہ attempt میں 65 یا 60 plus number جو ہے وہ ان students کو آئے ہیں just because انہوں نے آئیئر کو پڑھا ہوا تھا اور وہ current affairs کے اندر ان کو جو ہے وہاں پہ effort بھی کم کرنا پڑی لیکن ان کا جو score ہے وہ بھی آئیئر کی وجہ سے جو ہے وہ کافی بہتر رہا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ جو جنرل background کے لوگ ہیں یا 40% international lacas labels کی آپ لوگوں کو نہیں لگتا 40% کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ international lacas labels جو ہے وہ آئیئر میں سے لیا گیا اگر آپ یونو کی بات کریں اگر آپ icj کی بات کے international code of justice diploma سے international law تو وہ international law کے اندر دو سوال پیٹ جو ہے وہ آپ کے آئیئر سے جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے آ جاتے ہیں international relation میں سے آپ کو دو سوال وہاں سے international law کے جو ہے وہ بھی آپ کے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ یو ایس ہسٹری کے ساتھ جا رہے ہیں تو یو ایس ہسٹری میں بھی تو کولڈ وار ہے فرس وار ہے سیکنڈ وار ہے یو ایس ہسٹری امریکہ کے فارنڈ پولیسی ہے وہ بھی تو آئی ایر کے سبجیکٹس ہیں تو اگر آپ یہ اپنی ایفرٹ دیکھیں ان سبجیکٹس کے اندر کے ایک سبجیکٹ کو اگر آپ اچھا کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو باقی سبجیکٹس کے اندر اپنی ایفرٹ کم ہوتی ہے لیکن آپ کا سکور جو ہے وہ اگر ان آئی ایر کے وجہ سے دس دس نمبر بھی آپ ان سبجیکٹس کے اندر ایکسٹر لے لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آئی ایر آپ کو کہاں سے جو ہے وہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد اگر میں تھوڑا سا آگے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ کو کرنے کے بعد اگر آپ ترمینالوجیز کو بھی کر لیتے ہیں جو ہے وہ بہت ساری ترمینالوجیز جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جس کی وجہ سے آپ کو ایسے رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ ملتی ہے کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایسے جو ہے وہ آپ لوگوں کا کرنٹ ایشو سے آ رہا ہے اگر کرنٹ نہیں ہے تو کم سے کم انٹرنیشنل ایرینہ کو انٹرنیشنل سینریو کو وہ ضرور جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سبجیکٹس کی ان سبجیکٹس کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو ایسے کے اندر بھی definitely جو ہے وہ آپ کا جو approach ہے آپ کا جو thinking ہے وہ اس طریقے سے develop ہوئی ہوتی ہے کہ آپ ایسے کو بھی جو ہے وہ ایسے کو بھی آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جو ہے تو دین اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں جب آپ انشاءاللہ کل کو انٹرویو کے لیے جاتے ہیں انٹرویو جو ہے وہ ایک مجھے پورشن ہوتا ہے سی ایسے کا سیکلوجی کا لوگ انٹرویو تو اس میں انٹرویو جو ہے آپ لوگوں کا ہیٹی پرسینٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے انٹرنیشنل اسیو سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو academic background ہے وہ ضرور اس میں جو ہے وہ discuss کیا جاتا ہے لیکن overall جو examiner کی approach ہے وہ آپ کے current اور international issues پہ زیادہ جو ہے وہ اس میں سے آپ کا جو ہے انٹرویو جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک overall آپ کی personality کی grooming ہے اگر آپ IR کو جو ہے وہ ان سارے جو ہے وہ perspectives کو سامنے رکھیں تو IR آپ کو جو ہے وہ again کافی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ help out کر رہا ہوتا ہے CSS کے اندر بھی اور overall آپ کی daily life کے اندر بھی اور اپنی آپ کی personality کی grooming میں بھی اس کا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ role آپ کو نظر آتا ہے then اس کے بعد اگر اس group کے اندر باقی میں subjects کو سامنے رکھوں کہ اگر آپ political science کے بات کریں اگر آپ economics کے بات کریں اگر آپ art and accounts کے بات کریں تو ان subjects کے اندر جو آپ لوگوں کا جو اگر ان میں سے آپ وہ subjects کو political science کا یا economics کا جو ہے وہ آپ opt کرتے ہیں تو کیا مجھے بتائیں کہ وہ ان ساری جگہوں کے اوپر آپ کو کہیں help out کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو help out نہیں کر ان باقی subjects کے اندر اس کی overlapping اتنی نہیں ہے جتنی international relations کی جو ہے وہ overlapping ہے سی ایسا کی syllabus کے اندر ہاں میں کچھ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اس طرح جو 2018 کے اندر جا رہے ہیں جو ہے وہ میرے کی آٹھ دس لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے IR پڑھا اب انہوں نے جب audit and account کا result دیکھا ہے جن کے masters تھے اور tapers تھے اپنی اپنے ادھاروں کے جو ہے وہ audit and account کے اندر تو IR کو جو ہے وہ opt کرنا چاہ رہے تھے دیو ٹو جو ہے وہ set reasons تو وہ لوگ shift کر چکے ہیں اپنے audit and account کی طرف کیونکہ ان کو اس پہ جو ہے وہ trust نہیں تھا پہلے کہ شاید ہم audit and accounts کے اندر اس طریقے سے score کر پائیں گے لیکن ابھی result کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو shift کر کے جو ہے وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ political science کو دیکھیں ایکنومکس دیکھیں audit and accounts کو دیکھیں تو ان کے لیے آپ کو مسئلہ ہے availability of teachers کا teachers جہاں پہ available نہیں ہیں بڑی بڑی academies بھی آپ کو IR میں specialties دے رہی ہیں political science کے اندر جو ہے وہ شاید وہ اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ political science ہو یا economics ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو اتنا teachers یا academies بھی جو ہے آپ لوگوں کو encourage نہیں کر رہی نہیں وہ اس طریقے سے آپ کے specialties جو ہے وہ develop کر رہی ہیں تو پہلی بات اب 2018 19 کے css پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ IR کو opt کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ کو جو ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہے وہ beneficial ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے کونسی چیزیں جو ہے بہتر آپ کو جو ہے وہ آہ 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 ہوں گی آپ کے لیے اس میں سب سے پہلی بات کہ بہت سارے جو iron and accounts کے لوگ تھے جو economics کے لوگ تھے یا جن کا master political science میں تھا اور انہوں نے یہ plan کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ آہ IR کو رکھیں گے وہ switch کر چکے ہیں کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے students ہیں بورے بورے سیشنز مجھ سے جو آئیر پڑھ کے گئے ہوئے تو وہ اپنے اپنے سبجیکس پہ switch کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ کی attempt کے اندر جو css میں آئیر کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کم ہوں گے پہلی بات یہ کہ اس دفعہ جو ہے وہ ratio تھی جو 70 to 80% وہ کم ہو کے وہ 40 50% تک آ جائے گی کیونکہ جو لوگ ardent in count کے ہیں اور باقی جو جن کا academics یا masters ان سبجیکس کے اندر ہیں وہ وہاں سے switch کر رہے ہیں آپ نے اپنے switch کر چکے ہیں بلکہ میرے کئی ایسے جاننے والے لوگ ہیں میرے ایسے کی students ہیں جو وہاں پہ جا رہے ہیں دوسری بات مسئلہ تھا ہمارے ہاں آئیر کی book کی unavailability کا ہمیں international authors کو کرنا پڑتا تھا ہمیں جو ہے وہ international authors کی چار پانچ چھے کتابوں کو بھی اگر سامنے رکھیں تو پھر بھی دو تین ایسے topics ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ان کتابوں کے اندر نہیں ملتے جیسے جو ہے وہ studio culture کی اگر بات کی جائے تو وہ شاید ان authors اس کے اندر اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ الہیدہ کو ایک book یا دو books آپ کو جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں جن میں سے صرف آپ ان chapters کو جو ہے وہ کروا سکیں تو اس کے لئے میرا میں نے اس کا solution یہ نکالا تھا کہ میرے اپنے میرے کچھ ایسے notes تھے آئیر کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ان کو میں نے comprehend کر کے ان کو extend کر کے جو ہے وہ Kips Academy نے Kips Publishers نے میری اس book کو publish کیا ہے ابھی دو یا تین مہینے پہلے ابھی paper one کے لئے انٹرنیشنل ریلیشنز کے paper one کے لئے جو ہے وہ Kips Academy کی طرف سے جو ہے وہ book available ہے paper one کا تمام syllabus جو ہے وہ تمام contents اس کے اندر موجود ہیں آپ لوگ اس سے جو ہے وہ help لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس book کے بعد ان books پہ جاتے ہیں جیسے جو ہے وہ Kekle کی book ہے جیسے جان بیلیس کی book ہے جیسے جو انٹونی بیسٹ کی book ہے یا پھر جو ہے وہ پھل گریوز کی کچھ ایسی markets کے اندر books موجود ہیں تو ان کو بھی اگر آپ پھر چاہے میں نے actually میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ جو جس میں book کی بات کر رہا ہوں international relations by Saptar Malik published by Kips Academy Lahore میں نے جتنی recommended books ہیں international relations کی جو available تھی میرے پاس hard copies کے اندر اور جو available تھی میرے پاس جو ہے وہ soft copies کے اندر ان میں سے مجھے جہاں سے جو چیز بہتر لگی ہے وہ definition wise ہو وہ جو ہے وہ analytical wise ہو وہ theoretical wise ہو میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے students کے لیے یہ notes compile کیے تھے جن students کو میں پڑھاتا تھا تو ان کو جو ہے وہ notes جو ہے وہ دیتا تھا تو وہ بلاخر وہ اتنے comprehensive ہو گئے کہ وہ جو ہے وہ book format میں پھر اس کو جو ہے وہ publish کروا لیا گیا ابھی وہ market کے اندر Lahore میں تو اردو بزار میں موجود ہے باقی جو ہے اسلام آباد پینڈی اور کراچی میں اور باقی شہروں کے اندر جو ہے وہ کپس اکیڈمی کی جو فرنچائز ہیں ان کے اوپر ان پر جو ہے وہ موجود ہے تو آپ لوگ اور اس book کے اندر میں نے جو ہے وہ references دی ہوئے اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک سوال کی maximum اگر میں اس میں definition جو ہے وہ put کر سکتا تو اس کے پیچھے reason ہے اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کچھ لوگ ایک یا دو definition جو ہے وہ ان کو memorize کرتے ہیں تو باقی دو لوگوں کے پاس اپشن ہونی چاہیے یا وہ ورسٹیلٹی کے لیے جو ہے وہ پیپر کے اندر جو ہے وہ ورسٹائل ہونے کے لیے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کیا ہے کہ اس book کو جو ہے وہ اس میں تاکہ کچھ لوگ کہیں سے جو ہے وہ کر لیں کچھ لوگ کہیں سے کر لیں تو وہ book آپ کے پاس available ہے آپ اس book سے جو ہے وہ consult کر سکتے ہیں paper 1 کے لیے جو ہے paper 2 کے لیے وہ possibility ہے کہ شاہد 20-25 دن تک یا جو ہے وہ ایک مہینے تک میں دوسری book بھی جو ہے وہ notes for make کے اندر جو ہے book اس کو بھی جو ہے وہ publish جو ہے وہ کروا لوں ہاں اگر ابھی آپ لوگ کیا کریں گے اگر آپ لوگ کے باس book 2 نہیں ہیں اگر آپ میری book نہیں لینا چاہتے no issue at all آپ ان books جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہے وہ globalization of world politics john bellis ہے جو ہے وہ kegley کی book ہے آپ جو ہے وہ انتونی بیسٹ کی book ہے جو ہے وہ ان جو یا trends and transformation ہے یا پھر جو ہے پل گریوز کی جو ہے وہ books ہیں ان میں سے جو ہے وہ کچھ books کو لے کے وہاں سے chapters copy کروئے ہیں یوں books purchase کر سکتے ہیں تو well تو ان کو سامنے رکھیں ایک book کے اندر یہ سارا syllabus نہیں ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں کسی ایک international author کی book کے اندر یہ سارا syllabus نہیں ہے تو یا تو آپ وہ لے لیں یا پھر آپ پہلے جو ہے وہ پہلی reading کے دور پر اس book کو سامنے رکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو comprehensively جو ہے وہ examiner کی تمام needs کو جو ہے وہ cutter کرتے ہوئے کی اور دوسری بات اس book کے اندر کے اوپر thousand کے قریب جو ہے انسی کیوز دی ہوئے میں نے آپ لوگ کے objective portion کو cover کرنے کے کے لئے ہزار موجود ہیں اگر آپ مسی کی needs کے لئے اگر آپ الہدہ کوئی book نہیں لینا چاہتے تو اس book کے اندر وہ موجود ہے اس کے بعد یہ book میں آپ لوگ کو دکھا دوں یہ book آپ دے سکتے ہیں یہ book international relations by kips academy publish ہے یہاں پہ سبدر ملک لکھا ہوئے اور یہ kips academy لاہور کی طرف سے پبلش ہوئی یہ book موجود ہے اس کا فارمنٹ ہوئی اس طرح ہے اس کے اندر 1000 mcqs میں نے اس طرح سے دیئے ہوئے تاکہ آپ لوگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یہ book موجود ہے مارکیٹ کے اندر اس کو میں نکھا لکھا تاکہ اگر مختلف لوگ مختلف books کر سکتے ہیں مختلف definition تو book 2 کے لئے کسی بھی اندیا ناثر کی book میں نام دیتا ہوں پیو گوش وک ملوتر کی بہت اچھی book مارکیٹ میں تو شاید نہ ہو لیکن لائبری کے اندر بک موجود ہے اس کے بعد آپ پرکاسٹ اندر کی بک لے سکتے وہاں سے ہسٹری کے first world war second world war cold war یہ topics ہیں مہا سے آپ لے سکتے اگین ایک اور problem یہ ہے ان books کے اندر اندین آخر شاید آپ لوگ کو فاشیزم اور ریشن ریولوشن والے topics نہ ملیں یہ پھر آپ لوگ کو کنسلٹ کرنے پڑیں یہ پرابلم ہے میرے میں کوشش کی ہوئے میرے جو ہیں لیکن وہ پرانے میرے میں ان کو کمپائل کر رہا ہوں کوشش میری ہے کہ پندرہ بیس دن تک سٹوڈن کی کنوینین کے لیے اس بوک کو مارکیٹ میں لے تاکہ آپ کے پاس ایک بوک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی انڈرسیننگ ہو جاتی ہے اگر کوئی بیٹھ سکے دوسری بات میں یہ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ آئیئر کے لیے سیلیکٹیو سٹڈی نہ کریں کوشش کنے تمام کنٹینٹس کو پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان کنٹینٹس کو جو انٹرنیشنل سنیریو چل رہا ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں آپ دان ضرور پڑھتے ہوں یا آج کل سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اس پہ ہر انٹرنیشنل ایرینہ میں کوئی ایونٹ ہو رہا تو آپ سیلیکٹیو سٹڈی نہیں کریں سب سے پہلے گرسپ کریں پوائنٹس کو بیسک جو سبجیک اس سبجیکٹ کا اس کے بعد پھر آپ اس کے حوالے سے ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں انٹرنیشنل ایرینہ کے اندر ہونے والے ایونٹ کو جو ہے آپ کو وہ بہتر چیزیں جو مل سکتے ہیں اور سیلیکٹیو سٹڈی میں اس لئے آپ لوگ کو روک رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ دیکھیں اوور لائب کر رہے اس لئے اس کے بعد دوسری تیسری چیز اگر میں آپ لوگ کو بتاؤ تو آپ لوگ کسی ایسے ایکیڈمی ایسے تیچر کو جوائن کر اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کسی تیچر کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے تیچر کو جوائن کریں جو آپ لوگوں کو موجودہ تینڈز کے مطابق آئی ایر کی پروپریشن جو کروا رہا موجودہ تینڈز جو اگزیمینر جو پوچھ رہا ہے آپ لوگوں سے یا اگزیمینر کی جو اپروچ اس وقت ہمیں نظر آرہی ہے کہ جس انگل سے دیکھنے کی کوشش رہا تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر ان کو ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور امپورٹن چیز کہ آپ نے سکور کیسے اچھا کرنا ہے آئی 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 وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ نے چار سوال پیپر ون کے اندر اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں چار سوال پیپر ٹو کے اندر اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو پیپر ون اور پیپر ٹو میں ٹوٹل آٹ سوال ہے آپ کے انٹرنیشن کلیشن کے اندر یا کوئی بھی سبجیکٹ وائی ار کا اس کے کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جن کو گلاسری کہا جاتا ہے تو وہ اگر ایسے کچھ ورڈز ہیں ایسی کچھ ٹرمنالوجی اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ اس ٹرمنالوجی کو چار سوالوں کے اندر کنکلوئین میں اور جگہ پوٹ کر سکتے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایمپریس ہوتا ہے یا ایمپریس کو لگتا ہے کہ اس بندے نے انٹرنیشن کلیشن کو کیا ہو پاس تھیری کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے آپ استعمال کریں جیسے ہمارے میں اس کی اگزمپل کو دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اگر آپ نیوریلیزم کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ پتا ہونا چاہئے سیکیورٹی ڈیلیمہ کس چیز کا نام ہے اگر آپ لوگ نیوریلیزم کو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ پتا ہونا چاہئے پریزنر ڈیلیمہ کس چیز کا نام ہے اگر آپ ریالیزم کی تھیری کو پڑھ ریالیزم گیم تھیری کیا چیز ہے گیم تھیری کیسے اپلائی ہوتی ہے یہ کچھ ایسے مقصود ترمینالوجی ہوتی جو بسیکلی جو اگزیمینر کو پرسیپشن دیتے ہیں اگزیمینر کو آئیڈیا جا رہا ہوتا ہے اگزیمینر کیونکہ اس بندے کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایکسپرٹیز ہے اس کو گریپ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیک کے اوپر پھر اس کے بعد آپ میپس کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں بھی جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز والے جو سوال ہیں یا جو ہے وہ آپ ڈائیگرام یا فلو چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے بیلنس اپ پار کا سوال ہے جیسے آپ امپیریل یزم کو اگر شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فلو چارٹ کا یا میسیج ہے اس کو اگزیمینر تک کنوے کر دیا جاتے پھر آپ ایلیسٹریشنز یا اگزیمپلز کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہو رہا ہے کرنٹ سیناریو کے اندر یا جو بائی پولاریٹی کے اندر ہوا کولڈ وار کے دنوں کے اندر یا ابھی یونی پولاریٹی کا سلسل چل رہا ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نارڈ کوریا اور جو امریکہ کے ساتھ آپس میں ان کے ریلیشنز ہیں ان اینگل سے بھی پاکستان کے اوپر ان کے کیا امپیکس لیکن ان ریلیونٹ سوالوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے اندر کرنٹ افیرز جو ہمارا سلیبس ہے اگر میں ایک چیز آپ لوگ اور کر دوں دیکھیں ایر کا جو کرنٹ سلیبس ہے اگر اس کو میں جو ہے وہ اس کی کھٹیگوریزیشن کروں اس کو پارٹ میں ڈیوائیڈ کروں تو تین حصے بنتے ہیں انٹرنیشن ریلیشنز کے کرنٹ سلیبس پیپر ون پیپر ٹو کے پہلا حصہ پیپر ون کا وہ جو ہے ہسٹری سبجیکٹ کن ایویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا اور کیوں انٹرنیشن ریلیشن کا سبجیکٹ جیسے ان میں میں نام بتا دیتا ہوں آپ کا ریشن ریولوشن ہے جس کو والش ریولوشن بھی کہا جاتا ہے سیکنڈ ورلوار ہے اس کے اندر کولڈ وار ہے دوسرا پورشن انٹرنیشن ریلیشن کا وہ تھیری ہے آپ کا پیپر ون وہ سارا سارا تھیوریٹیکل بیسیکل پیپر ہے جس کے اندر کچھ تو سپیسیفکل انٹرنیشن ریلیشن کی جو باقی جو پیپر ون ہے اگر آپ آئی 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 کی بات کریں اور اس کے بعد آپ نیشن سیٹ سیسٹم کی بات کریں تو آئی 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 شروع ہوتا ہے فارنٹ پالیسیز اور اس کے بعد سے جو سنیریو ہے اس میں سے موسلی اگزیمینر کرنٹ ریلیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے یا کرنٹ ایشیوز کے حوالے سے ان سوالوں کو جو ہے وہ ریلیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ تین پورشن بنتے ہیں آپ کا ہسٹری ہو گیا پہلا دوسرا تھیوریٹیکل انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریٹیکل ڈیویلپمنٹ جو ہے اور تیسرا جو ہے تھیوریٹیکل پلس جو ہے وہ اپلیکیشن اس کے اور تیسرا جو ہے وہ آپ لوگوں کا کرنٹ ایشیوز ہیں کرنٹ جو سینیریو چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ان ایشیوز کو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ تین ایشیوز ہیں ان کو اگر آپ جو ہے وہ اس پیرائے کے اندر کرتے ہیں کیا پہلے ان کو بیسک ان کے پوائنٹس آپ کے کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے بیس پوائنٹ پرچیس پوائنٹ ایک ٹاپک کے فریزز کی صورت میں آپ نے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریالیزم کی تھیری کیا ہے مارگن تھا کہ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ سکس پرینسیبل موجود ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی کینیت وارڈ جو ہے وہ نیوریلیزم کا کنسپٹ کب دیا اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ڈیپینڈینسی کے اندر جو تین تھارس ہیں وہ ڈیپینڈینشیاں وہ ہو وہ سینٹرل سینٹر پیریفری انالیسس ہو یا پھر جو ہے وہ آپ کا ورلڈ سسٹم تھیری ہو وہ کیسے کیسے ایوال ہوتے ہوئے ایک ڈیپینڈینس کا یا ڈیپینڈینسی کا جو ہے وہ سکول آف تھارس جو ہے آپ کو بنا رہے ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آئی آر کے اندر آپ کو پھر مکرانڈ افیرز آپ کو جو ہے وہ پاکستان افیرز آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل اللہ آپ کو یو ایسیسٹی اور ایون ایسے وہاں پہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف سے آپ کو کافی جو ہے وہ بینیفیٹس اور کافی جو ہے ہلپ مل جاتی ہے پھر اس کے بعد ایم سی کیوز ان سارے سبجیکٹس ہیں آئی آر کے ایم سی کیوز آپ اچھے طریقے سے اگر کریں تو آپ کے جو ہے وہ تھرٹی ایٹ جو ہے ایٹھرٹی سسٹ سبجیکٹ قیراہ آپ کے رام سے جو ہے اس میں نمبر آ سکتے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے پڑ کے جاتے ہیں اور آپ نے سیلیکٹیب سٹڈی نہیں کی ہوئے آپ نے سارا سی لیبس کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اندر بھی جو ہے وہ اچھے سکور کر سکتے ہیں تو میری طرح سے یہ سارا کچھ مجھے وہ کچھ قوئرز مل رہی ہیں کہ سر اگر سارے لوگ ایک ہی بک سے پڑھیں گے تو ان کا کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو یہ بتا چک ہوں دیکھیں یہ بک میں نے میں آپ لوگ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسی بک کے اوپر ریلائے کریں اگر آپ لوگ اس پر ریلائے کرتے ہیں تو آپ سے اس کا سارا جو ہے وہ سلیبس کور ہو جاتے ہیں اور ایک ٹاپک کو میں نے ملٹیپل جو ہے وہ ڈیمینشنل کیا ہوئے کہ اس میں سے اب لازمی نہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے تیار کر رہے ہیں اس میں بہت سارے میٹیریل ہیں میں بالکل سلیکٹیو نہیں ہوا اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کمپریہنسیب کر سکو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کافی کمپریہنسیب ہی کر سکو اور اس میں سے آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ میں نے اگر آپ دیکھیں کہ ایک سوال کے اندر میں نے آٹھ سے دس دیفنیشنز بھی دی ہوئی ہیں اب لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ دیفنیشنز کو یاد کریں اس میں سے کوئی ایک دو دیفنیشنز کریں گے اس میں دیورسٹی ضرور پیپر کریں وہ آ جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرکشن ہے انٹرکشن اور کنکلوین اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اگر اگزیمنر جو ہے وہ آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہے اگزیمنر جو ہے اس انگل جس انگل سے بھی اگزیمنر سوال پوچھے گا تو میری کوشش یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ سوال کیا جو ہے وہ جا سکے